ایک بھائی نے کومنٹ کیا کہ حکیم جی میری ٹائمنگ بھی نہیں ہے اور میرے لنگ میں تناؤ نہیں ہے ایریکشن نہیں ہے تو ایسے جتنے بھی بھائیوں کی دکت ہے کہ ان کی لنگ میں تناؤ بھی نہیں ہے اور ٹائمنگ بھی نہیں ہے اور ان کو کوئی گھریلو نسخہ چاہیے اور اچھا نسخہ چاہیے جو کہ ان کے پر ورک کرے تو یاد رکھیں میں ابھی جو بتاؤں گا نا آپ کو بادام کا کشمش کا اور آپ کو ایک نر چھوارے کا نسخہ بتاؤں گا گولی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا بہت آسانی کے ساتھ گولی بن بھی جائے گی اور یہ دونوں دکتیں ختم بھی ہو جائیں گی لیکن یاد رکھئے اگر یہ نسخہ آپ کو پر سوٹ کر گیا تو پھر آپ ہزاروں روپے کی دوائیوں سے بچ جائیں گے لیکن اگر آپ کے اوپر یہ نسخہ سوٹ نہیں کرتا ہے تو پھر آپ کو دوائیوں کے طرف آنا پڑے گا پروپر ٹریٹمنٹ کے آپ کو ضرورت پڑے گی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بیماری بہت زیادہ اونچے لیول تک چلی گئی ہوتی ہے تو پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک پروپر ٹریٹمنٹ کی ورنہ آپ گھرے نسخوں سے بھی اپنے آپ کو اچھا اور سوست کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے چار بادام لینے ہیں لگ بگ پندرہ کشمش کے دانے لینے ہیں اور آپ نے ایک بڑا والا نر چھوارا لینا ہے کیس طریقے سے چار چھوارے ڈال دیجئے ہمام دستے کے اندر پندرہ کشمش کے دانے ڈال دیجئے اور چھوٹا چھوٹا کاٹ کر اچھوارے کو بھی اسکے ڈال دیجئے اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے کوٹی جب آپ کوٹیں گے نا تو یہ حلوے کی طرح بن جائے گا گا لیکوٹ فوم ٹائپ میں اور اس کو نکال لیجئے نکالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ملنے کے بعد اس کی چھوٹی چنی کے برابر گولیاں بنا لیجئے گولیاں جب آپ تیار کر لیتے ہیں تو بس یہ آپ کی دیوہ تیار ہے جو آپ نے اپنے گھر پہ تیار کی ہے یہ اور ایک ایسی گولی ہے کہ یہ تو میں ہنڈر پرسن کہہ سکتا ہوں کہ یہ باہر کی ساری جتنی کیمسٹ میڈیکل سٹور سے آپ گولیاں خریدتے ہیں ان ساری گولیوں کے پر بھاری ہے کیونکہ وہ ساری نقصان دیں ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے دو گولیاں رات کو سوتے ٹائم کھانی ہیں آپ نے ایک گلاس گنگونے دودھ کے ساتھ اور ایک گولی صبح کو ناشتہ کرنے کے ایک گھنٹے کے بعد کھانی آپ نے ایک گلاس گنگونے دودھ کے ساتھ تلی بھونی کھٹی گرم چیزوں کا پریس کرنا ہے پیٹ میں قبض نہیں ہونے دینی ہے پھر یہ نسخہ آپ کے پر بلکل ایسے ہی کام کرے گا کہ جس طریقے سے کمان سے نکلا ہوا تیر تیزی کے ساتھ اپنے حدف کی طرف جاتا ہے مجھے امید ہے نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی چلیے اللہ حافظ